بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسلم اللہ وعلى حبیبه محمد وعلى آله وآصحابه اجمعین برحمتك يا رحمل رحیم فمن تعجل في يومین فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقا حج کے ایام آٹھ تاریخ و منہ میں آ جاتے ہیں نو کی صبح کو عرفہ چلے جاتے ہیں نو کی شام کو عرفہ سے مغرب کے بعد مزدلفہ چلے جاتے ہیں رات مزدلفہ گزاری صبح دس تاریخ کو پھر منہ چلے گئے دس گیارہ بارہ یہ تین دن منہ میں گزارتے ہیں تیرہ تاریخ بھی منہ میں اگر گزاری جائے فرمایا اگر تم چاہو تو بارہ تاریخ کی شام تک تم کنکریاں مار کے منہ چھوڑ کے آ سکتے ہیں کوئی گناہ کی بات اور اگر چاہو تو تیرہ دن بھی وہیں گزار سکتے ہو تیرہ تاریخ کی صبحی صبح تم کنکریاں مار لو اور تیرہ تاریخ کو جس وقت تم چاہو منہ چھوڑ کے واپس مکہ مکرمہ میں آ جاؤ بات یہ ہے کہ اصل فرمایا کہ لیمان التقاہ جو شخص تقوی اختیار کر لے اس کے لیے بارہ کیا اور تیرہ کیا ایک پرابر ہے وَتَقُوا اللَّهُ تم اللہ کا تقوی ہی اختیار کرو وَعْلَمُونَ اور تقوی کی روح یہ ہے کہ یہ بات ہر وقت تمہارے دل میں رہے اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ تمہیں اللہ کی طرف آخر پلٹ کے جانا ہے گھیر گھار کے تم اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہوگے وَمِنَ النَّاسُ دیکھئے قرآنِ مجید میری نظر میں علمِ نفسیات کی سب سے بڑی کتاب ہے میں نفسیات کا طالب علم ہوں اور علمِ نفسیات کو میں نے بہت محنت سے پڑھا ہے آپ سے سچ کہتا ہوں کہ علمی طور پہ کہتا ہوں فنی طور پہ کہتا ہوں قرآن سے بڑھ کے نفسیات کی کتاب کوئی نہیں اور قرآن جس طرح سے انسانی رویوں پہ اور انسانی نفسیات پہ گفتگو کرتا ہے وہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس درجے تک پہنچ سکے اب دیکھئے ایک رویہ کی بات کر دی کہ قابع میں بھی پہنچے ہوئے ہیں تو مڑ کے پیچھے ہی دیکھ رہے ہیں دنیا کے جھنجڑ سے باہر نہیں آئے ہیں ایک رویہ ہے ایک رویہ یہ کہ دنیا بھی مانگ رہے ہیں آخرت بھی مانگ رہے ہیں اللہ سے اللہ کو مانگ رہے ہیں اب یہاں پھر دو قسم کے رویوں کا تقابل کیا جا رہا ہے اس کو جرد دھیان سے سنیں اور یہاں انسان کی نفسیات کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ لوگ وہ میں کچھ ایسے ہوتے ہیں مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ زندگی دنیا کی زندگی کے بارے میں وہ گفتگو کرتے ہیں تو اتنی حسین گفتگو ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ یار اتنا بڑا دنیا کو اور دنیا کے معاملات کو دنیا کی سیاست کو معیشت کو بین الاقوامی حالات کو سمجھنے والا اتنا سمجھدار سیانہ آدمی اس کی گفتگو دنیاوی زندگی کے بارے میں آپ کو بہت اچھی لگتی ہے اور آپ کے ساتھ بھی وہ بڑی یاری اور پیار اور محبت کی باتیں کرتا ہے اور پھر یشہد اللہ علا ما فی قلب آپ کے ساتھ اپنی خیر خواہی محبت اخلاص پہ اللہ غوا خیراتا ہے قسمیں کھاتا ہے اور اندر ہی اندر وہ سخت کینہ رکھنے والا دشمنی رکھنے والا اور موقع ملے تو سخت جھگڑا کرنے والا تین صفتیں بیان ہو گئی پہلی صفت حسین گفتار گفتار کا غازی ہے اور دنیا بھی معاملات میں دنیا کی زندگی پہ اس کی گفتگو سنن کے سمجھتے ہیں کہ قائد ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے اور پھر اپنی محبت اپنا اخلاص اپنا پیار میں تمہارے لئے سب کس قربان کر دوں گا اے لوگو تمہارا اور اس پہ وہ قسمیں کھائے عزیز آنے گرامی قرآن مجید ایک بات بار بار کہتا ہے جہاں کسی منافق کا ذکر آتا ہے تو کہتا ہے قسمیں جہاں کسی جھوٹے کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے قسمیں کھاتا ہے یہ قسم کیا ہوتی ہے عام زندگی میں وہ شخص جس کا کردار جس کا ماضی ایک حجت ہو اس کی زندگی ایک شہادت ہو کہ یار یہ شخص دھوکہ نہیں دیتا یہ شخص جھوٹ نہیں مولتا اس نے آج تک کسی کو چیت نہیں کیا ہے اسے قسم کھانے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں ہو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا کسی کو زک نہیں پہنچاتا اب وہ بات کرے گا سیدھی سیدھی بات کرے گا اس کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے قسمیں کون کھائے گا جس کو اندر ہی اندر پتا ہے کہ لوگ میری بات پہ یاد یقین نہیں کریں گے اب چونکہ اس کو یہ ڈر ہے کہ میری بات پہ یقین نہیں کیا جائے گا اس لیے وہ قسمیں کھاتا ہے حلاف مہین بہت ذلیل آدمی ہے اور بہت ہی قسمیں کھانے والا بہت ہی بودہ انسان بے کردار انسان بے وزن گفتگو کرنے والا اور حلاف ہر موقع پہ قسمیں کھانے والا تو یہ تیسری صفت بیان کرتے ہیں یعنی شرب زبان اور اخلاص کا اظہار کرنے والا دل میں محبت نہیں ہے دل میں نفرت ہے خصومت ہے پیار کا اظہار کر رہا ہے اور اس پہ قسمیں کھا رہا ہے اچھا جب وَإِذَا تَوَلَّا وہ جب آپ کے ہاں سے اٹھ کے جاتا ہے سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے فساد پھیل جائے یہاں فساد وہاں فساد وہاں جھگڑا ہر طرف ایجیٹیشن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دینا ایک کام آرام سے ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی ایسا نکتہ کھڑا کر کے وہاں پہ لوگ میں چپکلش پیدا کر دینا اور پھر ایسے کام کرنا کہ ان کے نتیجے میں وَيُّهُ لِكَ الْحَرْثَ وَنْنَسْل ایسی فطنہ انگیزی کرتا ہے کہ کھیتیوں کو برباد کر دیتا ہے نسلوں کو برباد کر دیتا ہے کیونکہ شفات بیان ہو گئی اور فرمایات وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد اللہ کو فساد سے پیاد نہیں کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اب دیکھئے ایک خاص صفت بیان ہو رہی جب اس سے کہا جائے اتقِ اللَّهُ یہ صاحب ذرا اللہ کا تقوی اختیار کا اللہ سے ڈر ہو تم جو کر رہے ہو اس کا انجام تم سمجھتے ہو کیا ہے اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْعِسْمِ اللہ ہو اکبر قرآن نے جو یہ نفسیات بیان کی ہے انسان کی قلم توڑ کر رکھ دیا ہے اور ایسی ترکیم ایسی ترکیم اور ایسی حسین ترکیم بیان کی اس سے زیادہ حسین ترکیم ہو نہیں سکتی اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ اس کو جکڑ لیتی ہے اس کی عزت اپنی اپنا جھوٹا وقار اس کو پکڑ لیتا ہے اپنا غرورِ نفس اس کو نبی کے قدمہ میں نہیں چھکنے دیتا اس کا اپنا تکبر کے ہیں میں ایک قبیلے کا سردار میں اتنا امیر آدمی میں میرے پیچھے پچھاس آدمی چلنے والے اور میں ان لوگوں کی بات ماننے لگ جاؤں اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ اس کو اس کی جھوٹی عزت جو ہے وہ جکڑ لیتی ہے بِلْعِسْنِ اسی گناہ سمیت وہ ایک اس کا جو پیکج ہے اس کے قبر کا غرور کا جھوٹے پندار کا اور اسی پیکج کے اندر سارے گناہ رکھے ہوئے ہیں وہ نہ اس غرور کو چھوڑ سکتا ہے نہ اس تکبر کو نہ اس پندار کو نہ جھوٹے وقار کو اور اسی کے اندر وہ جو سارے اس کے مسائل اور گناہ رکھے ہوئے ہیں وہ انہی کے اندر جکڑا رہتا ہے وہ انہی کا قیدی بن کے رہ جاتا ہے فَحَسْبُهُ جَهَنَّمِ اسے تو جہنم ہی کافی ہے وَلَبِئِسَ الْمِحَادِ وہ بہت برا ٹھیکانہ ہے اب دیکھیں یہ ایک آدمی کی نفسیات بیان کر دی گئی جس میں یہ صفات ہیں نمبر ایک وہ شخص چرب زبان ہے اپنے اخلاص کا اور محبت کا اظہار کرتا ہے مگر نہیں رکھتا دل میں عَلَدُّ الْخِسَامِ ہے بہت خصومت رکھنے والا بہت جھگڑالو آدمی اور اللہ کی قسمیں کھانے والا زمین پہ فساد پھیلانے والا کھیتیاں برباد کرنے والا نسلیں برباد کر حلاق کرنے والا اور ساتھویں بات یہ فرمائی کہ اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ وقار جھوٹے وقار میں جھوٹی عزت میں وہ ناک کا جو مسئلہ ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ وہی ناک والا مسئلہ ہے یہ کہ یہ ناک رکھنی ہے وہ وہی ناک والا مسئلہ اس کے تحت وہ اسی پورے ایک پیکج میں قید ہو چکا ہے اس کے گناہوں کا ایک پیکج وہ اس قبر اور غرور کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کے آگے دین کے آگے ہدایت کے آگے جھکنے کے لائق نہیں رہتا ہاں اس کے برعکس اب جو سائی کی بیان ہو رہی ہے دوسری قسم کی نفسیات بیان ہو رہی ہے اس پہ دھیان دیں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ نہیں چاہیے ہمیں یہ تو کچرا ہے حسبہ جہنم یہ تو جہنم کا ایدھن ہے ادھر آؤ ہمیں جو لوگ چاہیے وہ یوں ہوتے ہیں اب اس کے مقابلے میں ایک دوسری شخصیت دکھائی دا رہی ہے وَمِنَ النَّاس لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ادھر تو یہ تھا نا کہ اس کی اونچی ناک اس کو دین کی آگے جھکنے نہیں دیتی تھی وَمَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ عزت نہیں ناک نہیں وہ سارا اپنا آپ ہی بیچ ڈالتا ہے وک جاتا ہے یَشْرِي نَفْسَهُ اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنا سب کچھ قربان کرنا مال ہی نہیں وقت ہی نہیں اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کر دیتا جو ہے یہ تو وَاللَّهُ رَعُوْفُمْ بِلْعَبَادِ ایسے بندوں پہ تو پھر اللہ بہت مہربان ہو جاتا ہے اور دوسرا رضیعہ اسی کے ساتھ بیان کر دی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے یہ صفت ہوتی ہے ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والوں دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اب وہ پورے داخل کیوں نہیں ہوں گے انہوں نے تو اپنا مال بھی اپنی عزت بھی اپنا وقار بھی اپنا تکبر بھی حتیٰ کہ اپنا آپ سورا کچھ اللہ کے راستے میں تج دیا بیچ ڈالا یہ تو دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے اپنی زندگی کا کوئی حصہ دین سے باہر نہیں چھوڑیں گے ان کی سیاست ہو ان کی معیشت ہو ان کی سماجی زندگی ہو ان کے رسم و رواج ہو ان کی انفرادی زندگی ہو ان کی چاہتیں ہو پسند ہو ہر چیز وہ تو دین کے اندر آ جائے گی اس لیے کہ دین کے لیے سب کچھ قربان کر چکے حدیث میں آتا ہے کہ یہ آیت ویسے تو ایک رویہ ہے لیکن حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہوں کے بارے میں یہ نازل ہوئی حضرت سحیب رومی مکہ مکرمہ میں تاجر تھے ان کی دکانیں تھی سرمایہ تھا جب وہ حجرت کر کے آنے لگے انہوں نے یوں کیا کہ اپنے سرمایے کو انہوں نے کہیں محفوظ جگہ پہ منتقل کر دیا کہ میں کسی آؤں گا تو پھر میں کسی طرح سے لے جاؤں گا یا ملوانوں گا اور مکہ سے مدینہ حجرت کرنے گروانہ ہو گئے لوگوں کو پتہ چل گیا قریش کو انہوں نے ان کو گھیل دیا راستے میں کہا سحیب کیا ارادہ ہے اگر آپ نے سائن کے پاس جا رہا ہوں مدینہ جا رہا ہوں حجرت کے لیے حجرت کر کے انہوں نے کہا حجرت کر کے تو جا رہے ہو جاؤ انہوں نے سرمایہ کہا ہے مال اس نے کہا وہ میرے پاس ہے ساتھ لے جاؤں گا یا نہیں ایسا نہیں ہوگا مکہ کا سرمایہ مدینہ چلے جائے اور ہمارے خلاف استعمال ہو دیکھو سحیب ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں تم ایک اچھے آدمی تم سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تم مکہ میں رہنا چاہتے ہو رہو یہ سرمایہ تمہارا ہم تم سے نہیں چیندے بس مکہ میں رہو تو یہ سرمایہ تمہارا اور مکہ سے باہر اگر مدینہ جاؤ سرمایہ ساتھ نہیں لے جا سکتے ہوگی وہ ہمیں دے دو اب یہ تمہاری تمہارا اپنا انتخاب ہے تمہارا فیصلہ ہے مکہ میں رہو سرمایہ لیے رکھو اور مدینہ جاتے ہو تو پورے کا پورا سرمایہ تم سے ہم لے لیں کہ رکھے روشن کے آگے شما کو رکھ کے وہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے سرمایہ ایک طرف دکانے مکان زمین جو کچھ بھی ہے سونا چاندی دینار درہم وہ سارا ایک طرف اور آقا ناندار محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانا اور ہجرت کرنا وہ ایک طرف وہی چن لو تمہارا فیصلہ ہے میں تو پھر ادھر ہی جا رہا ہوں میں تو پھر مدینہ منفرہ ہی جا رہا ہوں میں ہمارے حوالے کرتوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے رہو انہوں نے کہاں ہے انہوں نے پھلا ہوں میں نے دفن کیا ہوا فلا جگہ رکھا ہوا اٹھا لیے آپ کو شوق نہیں کہا کہ یار سوہیب کہیں جھوٹ نہ بول رہا ہو خود ہی کہتے ہیں نہیں نہیں وہ جس کے پاس جا رہا ہے وہاں جانے والا جھوٹ نہیں بول سکتا آئے 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 خود ہی کہتے ہیں کہ وہ جہاں جا رہا ہے وہاں جانے والا جھوٹ نہیں بولا کر ٹھیک ہے سوہیب جاؤ سوہیب کی کنیتی ابو یحییٰ جب وہ حضور کے پاس گیا تو بلکل ایک دھیلہ بھی اس کے پاس نہیں تھا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بلکل قلاش ہو کے آگیا ہے تو آپ نے دو مرکبے فرمایا رابح البیغ ابا یحییٰ رابح البیغ یا ابا یحییٰ بہت نفع کا سعودہ کر کے آئے بہت نفع کا سعودہ کر کے آئے یہ لوگ جو مدینہ منورہ جاتے تھے یہ ایسے نہیں پہنچاتے تھے حضور کے خدموں تک اور حضور کے خدموں تک پہنچنا کوئی آسان بات بھی نہیں ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں جل بجاوین ایک نوجوان صحابی تھے بہت مال والے تھے اسلام قبول کر لیا ان کے چچا نے ان کا مال بھی سارا ان سے چھین لیا اور ان کو اتنا مارا اتنا مارا کہ پورے جسم پہ دعو ہو گئے پھر کپڑے سارے اتار لئے اور ننگا کر کے بھیجا کہ جاؤ اب محمد پاس چلے گا وہ مکہ سے چلے مدینہ اسی حال میں پتوں سے جسم ڈھانکتے ہوئے اور جب حضور کی خدمت میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ اس کو اس حال میں دیکھا تو آپ کو بہت پیار آیا اور یہ تنہا صحابی تھے جو حضور کے دروازے پہ بیٹھ کے اونچی آواز میں ورد کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ سیدنا عمر فاروق ہمارے ڈاکٹر نظیر کہا کرتے تھے کہ یار یہ تیرے عمر جو ہے نا یہ مجھے وہابی لگتے ہیں سیدنا عمر فاروق تو وہابی مزاج کے آدمی تھے سخت تھے انہوں نے ڈانٹ دیا تمہیں حضور کے آرام کا پتہ نہیں حضور آرام فرما رہے ہوتے ہیں کسی وقت حضور کسی حالت میں ہوتے ہیں یار تم کچھ تو لحاظ کیا کرو ہر وقت تم حضور کی دروازے پہ چوکھٹ کے پہ بیٹھ کے اونچی آواز سے تو ابھی حضرت عمر و شکھ وہ ڈانٹ ہی رہے تھے کہ حضور باہر دشیف لائے اور آپ اسمائے کہ عمر بس اس کو امت دانتنا یہ جو چاہے کرتا پھرے یہ بہت کچھ قربان کر کے آیا ہے ربداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ غزو تبوک میں یہ شخص شہید ہو گیا اور حضور نے اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا رات کے وقت اور بار بار آپ کہتے تھے اپنے اس بھائی کو بہت عدب کے ساتھ قبر میں اُتارو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس طرح مجھے بہت حسرت ہو رہی تھی کہ اے کاش یہ میری لاش ہوتی نوستو وہاں تک پہنچنے کے لیے تو بہت قربانیاں چاہیے نا راستہ تو کھلا ہوا ہے لیکن قربانیاں تو مانگتا ہے اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں ایک جان کا زیان ہے سو ایسا زیان نہیں تو فرمایا کہ ایک رویہ تم نے وہ دیکھا وہ چھے سات صفات ایک رویہ یہ ہے کہاں بھی یہ لوگیاں سب کچھ گیا اللہ کے راستے میں مال بھی جان بھی ایک اونٹوں کا چروہا تھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں جہاد کیا فتح پائی آپ نے مال غریمت کا حصہ جب اس کو دیا تو رونے لگا کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے اس لیے تو جہاد نہیں کیا تھا کہ یہ مال پاؤں میں میں نے تو شہادت کے لیے جہاد کیا تھا میری تو مراد پوری نہیں ہوئی اب میں لے لو لے لو اگلے مارکے میں تمہاری مراد بھی پوری ہو جائے گی اور اگلے مارکے میں وہ شہید ہو گیا یہ دیوانے لوگ تھے ان کی وجہ سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے بیٹھے ہوئے ہیں سفہ پہ نہ دھوپ لگتی ہے نہ گرمی نہ سردی نہ بھوک نہ پیاس مدینہ کی گرمی بھی ہوش اڑا دیتی ہے سردی بھی ہوش اڑا دیتی ہے مدینہ کا موسم جو ہے نا وہ ملتان بہاولپور کا موسم ہے بہاولپور کا موسم ملتان کی درمی بیٹھپ قسم کی گرمی ہے بہاولپور کا موسم ہے اور میں جب مدینہ میں رہا تو مجھے بالکل محسوس فرق محسوس نہیں ہوا پنجاب سے نکل کے دوسرے پنجاب میں آ گیا وہاں انسان بھوک اور پیاس اور گرمی اور سردی اور دھوب پتہ ہی نہ چلے اور چوبیس گھنٹے تک حضور کے دروازے پہ آدمی پڑا رہے اور یہ خیال نہ آئے کہ دوپہر کا کھانا بھی تھا کہیں شام کا بھی کہیں رات کا بھی کہیں صبح کا ناشتہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہو کہ جب کھانے کو کوئی چیز ہو تو پہلے اہل صفحہ کے ہاں لے جائیں اور پھر خود گھائیں اور گھر والوں کو کھلا جہاں یہ رشتے داری چل رہی ہو اور یہ قربانی کا عالم ہو یہ لوگ تھے جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے یہ دیوانگی ہوتی ہے یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اللہم صلی علیہ السیدہ محمد و علیہ السیدہ محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة واقعی عجابنا اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو اللہم ضفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل والنیت والحد اے اللہ ہم کمزور ہیں ہم تجھ تک نہیں پہنچ سکتے اے اللہ تُو خود دستگیری فرما تُو ہمیں ہاتھوں سے پکڑ کے اپنے راستے پہ لے چلا اے اللہ ہماری کمزوریاں ہمارے عیب تیرے راستے میں آنے میں حائل ہیں اے اللہ تمہیں ہم جیسے بھی ہیں اپنے راستے میں قبول فرما ہمارے مزاج کو ہماری طبیعتوں کو ایسا بنا دے کہ ہم تیری محبت کو ہر چیز پہ فوقیت دیں تیرے حبیب کی سنت کو ہر راستے پہ فوقیت دیں تیرے قرآن کو تیرے حبیب کی صیرت کو ہر دم مطالعے میں رکھیں اور اسے اپناتے چلے جائیں چل اللہ تیرے حبیبی محمد وعلى آلیہ وشعابی برحمت کا اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اے اللہ حیال اور تمام مسلمان مردوں اور روڑوں کو بخشتے آمین